السلام علیکم ورحمت اللہ آسان تعلیمِ قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کو خوش آمدد کہتا ہے ناظرین محترم جس عورت میں پندرہ خوبیاں ہوں اور پندرہ آتے ہوں وہ بہت اچھی بیوی شمار ہوتی ہے اور اس کے شوہر کے دل میں اس کی بہت محبت ہوتی ہے اور پورے گھر میں وہ عورت ملکہ کی طرح ہوتی ہے وہ کون سی پندرہ آتے ہیں بینہ وقت ضائع کی ان پر بات کرتے ہیں پہلی عادت شوہر اگر ہم بستری کے لیے بلائے اور کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو تو عورت کا اس سے انکار نہ کرنا نمبر دو اس کی اجازت کے بغیر مال کسی کو نہ دینا شوہر کا جو مال ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دینا نمبر تین شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرج کا مطالبہ نہ کرنا اور چوتھی عادت شوہر کا جس کو گھر میں آنا پسند نہ ہو اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دینا یہ عادت بھی شوہر کو اچھی لگتی ہے اور نمبر پانچ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا جو عورت اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے اس شوہر کو اپنی بیویے سے بہت محبت ہوتی ہے اور نمبر چھے شوہر کے عزیز و کارب سے لڑائی جگڑا نہ کرنا اور نمبر ساتھ شوہر کے لئے بناو سنگار کرنا نمبر آٹھ شوہر کے آرام کا خیال کرنا یہ بھی بڑی اہم اور بہت اچھی عادت ہوتی عورتوں میں اگر شوہر کام سے آیا ہے تو بچوں کا خیال کرنا کہ وہ شوہر نہ کریں تاکہ میرے جو میاں ہیں ان کی نید پوری ہو جائے اور آرام میں خلن نہ آئے نومی عادت کہ شوہر کے سمان اور گھر کو صاف ستھرہ رکھنے کی کوشش کرنا اور دسویں عادت شوہر کے بلانے پر فورا جواب دینا یہ نہیں کہ جانگوج کے بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ میں شوہر کی بات نہیں سنوں گی تو اپنا کام خود ہی کر لے گا ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ فورا اس کی بات کو سننا چاہیے دس عادتیں آپ سن چکے ہیں بقی عادتیں سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل ایکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر ایسی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے اور گیاروی عادت کسی کے سامنے اپنے شوہر کے عیب بیان نہ کرنا اور کوئی اگر عیب بیان کر رہا ہو تو اس کو منع کر دینا اور اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا نمبر بارہ اگر شوہر میں کوئی شریعت کے خلاف بات ہو تو اس کو عدب سے منع کرنا اور نمبر تیرہ ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرنا فرما برداری کرنا نمبر چودہ شوہر اگر غصہ میں ہو تو فوراں معافی مانگ کر اس کے مزاج کو تھنڈا کرنا حکمت عملی کے ساتھ اس کے غصے کو کم کرنا یہ عادت بھی شوہر کو اچھی لگتی ہے اور نمبر پندرہ شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرنا مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تو یہ پندرہ عادتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس عورت میں یہ پندرہ عادتیں ہوتی ہیں اور پندرہ خوبیاں ہوتی ہیں اس کی بہت عزت ہوتی ہے گھر میں بھی اور شوہر کے دل میں بھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لیک کر دیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تک تک کے لیے کاری احمد علی مہروی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ